بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماظرہ کے ساتھ میں اسے اپنا کہتا رہا لیکن اصل میں یہ چینل تو آپ لوگوں کا ہے سب سے پہلے اہم خبریں اور اس کا تجزیہ میں آپ کے سمجھے رکھتا ہوں نگران حکومت کا دوسرا دن اور سعودی عرب عرب امرات سے ملاقاتیں اور امریکہ کی مدد بھی نیان پہنچی ہے یہ جس گرینڈ پلان کا ہم ذکر کرتے تھے وہ پورا کرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور الیکشن میں امریکہ کا رد عمل کیا ہے راجہ ریاض تحریک انصاف نہ ہونے کا بیان عمران خان کو مائنس کرنے کا بلے کا یہ عوام کیسے ناکام کر سکتی ہے اور مریم نواز فیصل وارڈا کے بولنے سے اسے کیوں منع کر رہے ہیں کہ اس کا جواب نہ دیں پنجاب فیصل آباد جڑاولا کا کیس اور دو آفریدی اس خبروں میں ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے وسیم اکرم نے پی سی بی کا سوفیر اپ ڈیٹ کیا عوام نے ان کی اصلیت دکھائی اور کیا وجہ ہے کہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود عوام پیغام نہیں سمجھ رہی ملین مارچ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور علیم خان جہانگیر ترین کی استحقام جو ہے وہ کیوں استحقام سے پہلے ہی تباہی کی طرف لیکن سب سے پہلے یہ جو فیرون ہے اسد شاہ خیرپور سے پریوں کی حویلی کا اس کے سیاسی اعتبار سے جڑے ہوئے اور مردہ لوگوں کے زندہ کرنے کے ڈرامے شرک و بدت سے اخلاقی جرائم قانونی جرائم گندگی کی پوٹلی اور ظلم اور بربریت کی مثال ویسے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے ہزاروں ایسے واقعات ہیں ان پر کوئی بولتا نہیں لیکن جو نظر آئے اس پر بات کرنی یہ طاقتوار لوگ ہیں بڑے انہیں حمایت ہے قانون کی طاقتوار لوگوں کی لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ظلم سے رانیپور کی فاطمہ ہو یا جج کی بیوی کی ظلم کی رزوانہ ہو یا ارسلان پنجاب پولیس کے آئی جی کی یزیدی فورس سے ظلم کا شکار یہ بہت لاشوں کا مزاق اڑاتے ہیں ریاست تیبہ میں پاکستان کے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے چکر میں اپنے زبا کر رہے ہیں اور اس کا حل لیکن صرف عوام کے پاس ہے کیونکہ یہ تو طاقتواروں کے غلام ہیں یہ جو سارا نظام ہے اس وقت وہ گارنٹیوں پر دلالیوں پر لندن پلین جنیوہ پلین ان پر چل رہے ہیں پاکستان کے فیصلے جو جس طرح سلطنت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا امریکہ، آسٹریہ، چین، فرانس، برطانیہ، دبئی اور سعودیہ میں ہوتے ہیں اسی طرح بھی چار طاقتوار لوگوں کی لڑائی، انازد اور غصہ ہے یہ صرف اور چند ہڈیاں چوڑنے والے اپنے بچوں، پوتے پوتیوں کی سیاست کو کاروبار کی طرح سمجھے والے سیاسی گد اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ چوبیس کروڑ کی عوام مکمل مردہ کب ہو اور اسے یہ نوچنے کے لئے تیار کب ہو یہ پنجاب کے بدماشوں کی تاریخ اٹھائیں میں دیکھ رہا تھا میں نے بہت سری طرح کی فلمیں دیکھی ہیں ارسلان، رزوانہ، یہ فاطمہ، یہ ظلم کا شکار ہوئے لوگ پولیس کے ہاتھوں اور پھر جب ظلم اس حد تک بڑھ جائے جو اسد شاہ کی صورت میں نظر آتا ہے تو پھر یہ بدماش پیدا ہوتے ہیں آج صرف یہ نہیں ان کا ایک تو ظلم یہاں پر دوسرا سیاسی دیکھیں امران خان کے ساتھ جو ان کی وارداتوں کا سلسلہ رکھی نہیں رہا ادھر امریکہ جا کے اسرائیل دورے کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کریں عدلیہ پہ اور یہاں پاکستان میں عدلیہ میں کمپنی کی جو ٹاؤٹ بنے ان پر کیا ہو رہا ہے جج آمیر فاروق امران خان کے کیسز کو جو روزانہ سننے کی بنیاد کی خواہش رکھتا تھا اچانک گدے کی طرح، آسواری گدے کے سینگ کی طرح غائب تین دن میں توشا خانے کا تیس صفحہ کا تین تیس منٹ میں فیصلہ دے کر جج ہمائیوں وہ لندن میں زلالت سمیٹھ رہا ہے تو دوسری طرح جج آمیر فاروق بھی اس وقت زلط کی تاریکیوں میں اپنا موہ چھپا کر بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں شاید وہ ماں جو ناپید ہوگی ہیں بچے بابر ستار جیسے جج آدلیہ میں پیدا کرنے والے اٹک سے اڈیالہ منتقلی گھر کا کھانا یہ عام درخواستیں ہیں لیکن آمیر فاروق موجود ہی نہیں سماعت ہی نہیں ہو سکتی عدالت پنجاب سے جواب مانگتی ہے وہ دے رہے ہیں وہ سننے والا کوئی نہیں حکمت دولی پر ایک الگ توہین کا مقدمہ ہے اس پر بھی سماعت نہیں ہو سکتی یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیف دینے پر تیار نہیں ہے ابھی جو سائفر گمشدہ سیکرٹ ایکٹ میں تبدیلیاں لائے گی وہ جو ایک بڑا اور بوگس کیس بنایا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے بڑا ہوگا اس کیس میں آپ دیکھیں کہ جلدی جو طاقتور لوگوں نے جو سائفر امریکی اخبارات تک پہنچایا تھا جس شخص نے لیک کیا تھا وہ مزید معلومات کے لئے بھی وہ نامعلوم سامنے آنے والا ہے اور یہ بہت سی معلومات ہوں گی انشاءاللہ آپ انتظار کریں کیونکہ ہر چال ان کی اللہ ان کے اوپر الٹائے گا یہ سائفر والا معاملہ جو ہے انشاءاللہ خان سے ہٹ کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں پہ جائے گا سیکرٹ آفیشل ایکٹ میں یہ لوگ آپ کو فستے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ غائب ہوا ہے یہ جتنی مرضی غیر قانونی کر لے کیس بنا لیں لیکن آخر میں ناکامی ہیں کیونکہ لوگ ملین مارچ کی بات شروع کر چکے تو ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے پوری طاقت سے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کا مضاہمت کا لیکن یہ معاملہ چلے گا کس طرح وہ بڑا اہم ہے اس میں بواد ضرور کروں گا نگران حکومت کی لیکن جو ملاقات ہیں پہلے سعودی اور عرب امارات سے دیکھیں اور پھر ٹونی بلنکن کی جو سٹیٹمنٹ آئی یہ بڑے اہم معاملات ہیں عرب ممالک کے ساتھ خاص طور پر عرب امارات کے ساتھ ان کی کاروباری ڈیل ہے تجارتی معاملات ہیں بلوچستان میں مادنیات کی خرید و فروغ کا معاملہ ہے تامبے کی کانوں کا معاملہ ہے ریکوڈی کی سونے کی کان ہے اس کا معاملہ ہے پھر سونے کی چڑیا جو ہے کراچی کی بندرگاہ ہے منافع بخش ادارے ہیں او جی ڈی سی وغیرہ ماری گیس وغیرہ ان کو اونے پونے داموں میں بیچنا پھر اپنے ملک کی سرخیز ذریعی زمین اس کی فشلیں کاس کر کے ان کے لیے مزارے اور کسان بننا یہ معاملات جو عمران خان کی صورت میں کسی صورت میں ممکن نہیں تھے اب نگران حکومت کو یہ لوگ کیوں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہ کام بالکل بنگلہ دیش میں بھی نگران حکومت کے ساتھ کر چکے وہ دو سال واہ رہے مصر میں جنرل عبدالفتہ سیسی کے ساتھ بھی یہ کھڑے ہیں کیونکہ انہیں جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے انہیں پاکستان کے لوگوں کے حقوق آزادی اس سے کوئی اختصاروکار نہیں ہے دوسری سے امریکہ بھی جمہوری لبادہ جو اڑا تھا وہ اس کا اتار کے باہر آ گیا خرجہ پالیسی میں اب نگران حکومت کا کوئی اختیار نہیں یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ان کے اختیارات میں اضافے کے لیے جو ایکٹ بنایا گیا تاکہ پہلے تو ملک کے احساسے بیج سکیں پھر خرجہ پالیسی میں وہ تمام معاملات جیسے ابھی محمد بن سلمان کا ذاتی محافظ چوکیدار پاکستان آیا پوری اسلے کی فرستے لے کر آیا کہ یہ مال چاہیے یوکرین کو آپ کو پتہ ہے میں پہلے ہی بتا چکے چھوٹا اسلہ اور گولہ بارود وہاں کسی کام کا نہیں ہے وہ ناکارہ نکلا ان کا تازہ مال بنا کر مکمل فہرز دی جا چکے کہ یہ آپ نے بھیجنا ہے امریکہ کو خوش کرنا ہے اور پھر امریکہ خوش آمدید کی ٹویٹیں کر رہے ہیں اب دیکھیں ان کے اچھے تعلقات ان کی جمہوری اقدار آزادی اظہار رائے جس کا امریکہ چیمپئن بنتا تھا وہ جائے تیل لینے اور عمران خان کا قصور بھی یہی تھا وہ پاکستان کی خودمختاری خارجہ پالیسی اس پر پہلے بیرونی محاس پر اس کو مشکلات نہیں پھر اندرونی محاس پر امران خان کے خلاف اور اب اس کی پارٹی کے اندر بھی وردات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہاں پر کچھ معاملات بدلتے نظر آئیں گے آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے تمام رہنماؤں کی زمانتیں نظر آئیں گے کیسز ختم ہوتے ہوئے اور آخر میں آپ کو صرف امران خان جیل میں رہ جائے گا تاکہ یہ لوگ حکومت بنائیں الیکشن لڑے بھی تو امران خان کے بغیر لڑے اور تحریک انصاف کی قیادت کو کسی حد تک کمپرومائز کرنے کی بھی کوشش جرہ گئے اس وقت شاید کچھ ہو بھی گئے ہیں کمپرومائز ابھی اور کچھ شہریار افریدی بن چکے ہیں جو مال جان بچوں کی قربانی کی بات کر رہے ہیں اس پر منچہ لگلے پرگرام میں ان سے سوالات رکھوں گا لیکن عوام ملین مارچ کے لیے تیار ہے عوام کی طاقت ہے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی جس طرح دیکھیں ابھی پی سی بھی کا بہت بڑا معاملہ ہے سوفٹ ویر جو آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کیا وسی مکرم نے بھی کیا یہ دیکھیں کس طرح بیک وڈ پہ آئی یہی آپ کی وہ طاقت ہے جسے آپ سمجھ نہیں رہی اور دیکھیں ان لوگوں نے مشرقی پاکستان کے سانہے کے لوگوں کے جس طرح نام چھپائے اسی طرح فاتح ورلڈ کپ عمران خان کا نام بھی ویڈیو سے چھپا گئے لیکن صرف اور صرف آپ کا اور دنیا کا جو رد عمل آیا اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ نقصان بہت بڑا ہے کھیلوں کے میدان خالی ہو جائیں گے اور پھر بیزتی اور بدنامی الگ ہے خان کو اس میں مائنس نہیں کر سکے اگر آپ لوگ چاہیں تو اللہ کی مدد سے سیاست سمیت حکومت سے خان کو مائنس نہیں ہی ہو سکتے کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے جس طرح کرکٹ نو مکمل ہے سیاست اور پاکستان کا مستقبل مکمل شخص کے بغیر میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں ثبوت دیتا ہوں اور امید ہے مجھے کہ یہ بات میری آپ کو یاد رہے گی دیکھیں بنگلہ دیش کی جو حالات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے آسانی سے نہیں ہوئے ٹکا دو روپے ترے سٹھ پیسے کا پاکستان کو جو ظلیل کر روپے کو اس کی وجہ کیا ہے یہ اتنی آسانی سے بنگلہ دیش نہیں بنا ان کے ابھی تک مسائل ہے شیخ حسین شیخ مجیب جو دو سال میاں والی میں کیٹ کیٹ کاٹ چکا ہے انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش لگ ہوا اس کے بعد اب تک اٹھائیس مرتبہ فوجی بغاوت جو کہ دنیا کی ایک تاریخ ہے ان کے حالات دوزہ نو میں بہتر ہوئے جب ان کے پاس وہ پچھلی ساری کھیپ جو آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ لوگ ختم ہو جب ان کا آخری فوجی جنرل ریٹائر ہوا تو اس کے بعد آج چودہ سال ہو گئے بنگلہ دیش میں مداخلت کی دوبارہ کوشش نہیں ہوئی آپ دیکھ لیں شیخ حسینہ عوامی لیگ کی جو حکومت ہے بلا شبہ ایک آئیڈیل حکومت نہیں ہے میرے بنگالی دوست بتاتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان کے بھی لیکن وہ اپنے ملک کو بہترین انداز میں چلا رہی ہے مغرب کے سامنے کھڑی ہے بنگلہ دیش میں دو سال انہوں نے نگران حکومت چلائی اور یہی منصوبہ پاکستان میں زیر غور دوزار ساتھ میں جنرل مہین تھا جو ڈاکٹر یونس جیسے لوگوں کو لے کے بڑے نوبل نامیافتہ بڑے پیشہ برانہ لوگ ہیں شعبے کے مہر تھے تجربہ کار تھے لیکن وہ تجربہ ناکام ہوا کیونکہ دو سال بعد جب الیکشن ہوئے تھے عوام نے پھر شیخ حسینہ کو ووٹ دیا اب پاکستان میں الیکشن دوزار تیس میں کروا کے دوزار پچیس میں بھی اگر چلے جائیں تو دوزار پچیس میں بھی وہ لوگ ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے تو ان کی جتنی مرضی ورد آتے ہیں ابھی یہ اپنے سپوکس پر سر آجا ریاض جیسے لوگوں سے اندازہ کریں اس سے کہہ رہے کہ الیکشن میں تحریک انصاف نہیں ہوگی بلے کا نشان نہیں ہوگا عمران خان جیل میں ہوگا بلے اب جیسے ملک ان کے باپ کا ہے باقی وہاں بیر بھکڑی ہیں نگران حکومت میں پروفیشنل لوگ لگانا یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ منصوبہ لمبہ ہے پھر نواز شیف کی جس طرح تیاریاں ہیں رانا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اور اسے بتایا جائے جو جا کہ اعلان کرو باہر یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھاؤ یہ بات کہ اگلی حکومت نواز شیفی ہوگی جو کہ بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ گراؤنڈ میں صورتحال مختلف کمپنی کے اپنے سروے کہہ رہے ہیں 52 فیصد اپنے سروے نواز شیف کی جتنی دیکھیں اپیلیں کہہ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں لگیں گی ان سب میں بریت کی گرانٹی مل گئی ہے پھر کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی گرانٹی دے رہی ہے کہ نواز شیف واپس آئے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے مطلب کس چیز کی گرانٹی ووٹ کی گرانٹی کون دے گا مسئلہ تو یہ ہے مائنس وان عمران غن کی بہت بڑی خواہشہ آپ کو بتا ہے مہنگائی پاکستان میں جو کلت ہے اس وقت تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہاں سے جس طرح وہ یوکرین سے اسلا جا رہا ہے اسی طرح یہاں پاکستان سے سمگلنگ کے ذریعے آٹا چینی نکل جاتا ہے اب آپ دیکھیں ایران اور افغانستان میں یہ چیزیں سستی ملتی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف امریکہ پر انحصار کریں اب جس ملک میں آٹا بھی نہیں ہے چینی بھی نہیں ہے وہاں سستا اور جہاں سے نکلتا ہے وہاں مہنگا بالکل ویرزویلا کی طرح یہاں پر جو اچھا وہاں جو پیٹرول نکلتا ہے وہ یہاں آگے مہنگا ہو جاتا ہے جو سستا ملنا چاہیے تو یہ ساری بارداد کرنے کے لیے روکنے کے لیے جلوگ آتے ہیں ان کے پھر فضائی حادثے ہو جاتے ہیں ابھی اختر مہنگل نے ایک بڑی بات کی کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ہم سے حمایت میں ڈیڑھ سو مسنگ پرسن انہوں نے چھوڑے تاب ہم نے ان کی حمایت کی مطلب آج اگر عمران ریاض بھی ان کی حمایت شروع کر دے تو کال وہ باہر ہوگا اب یہ بڑا واضح بیغام ہے اب فیصلہ بات جنہ والا کے معاملے کو بڑی امپورٹن بات ہے کیونکہ پاکستانی مسیحوں کی بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی انہیں کال کی تھی جب وان ڈبل وان ڈبل ٹو پہ تو کہتے پی ٹی آئی نے حملہ کی ہے جھنڈے اٹھائیں عمران خان کے نارے لیں پھر ان کی پھرتیاں دیکھتے وہ نگران موسن نکلی مزیراعلا ماں کا لادلا وہ پل اور نلکیاں گلیاں چیک کر رہے ان کی پولیس اگر اتنی غیور ہوتی تو جس طرح یا یہ لوگ اتنے غیور ہوتے تو جس طرح پولیس ان کی بیٹیاں اٹھاتی رہی ابھی سازش میں کوئی انہوں نے چسکے بھی نہیں آگے سے اب یہ جو بحرومتی کی واردات ہے یہ بھی انہوں نے خود کرائی ہے جان روج کے کیونکہ پولیس کے پاس یہ لوگ گئے ایس ایچوں کے گھر جا کے شکایت کر رہے ہیں علاقے کے لوگ وہ آگے سے کاری نہیں پریس کانفرنس اور طاقتوار لوگوں سے دو منٹوں میں بدل دیتے ہیں ان کے لئے غریب مسیحی کیا چیز ہے یہ انتشار اسی رئے پھیلایا گیا کہ ایک تو پاکستان کو دنیا کے سامنے جنونی دہشتگر ثابت کریں دنیا کو بتائیں دیکھیں انہیں صرف کنٹرول کر سکتے ہیں ہم یہ باقی کسی کے قابو نہیں آسکتے دوسرا ان لوگوں کے خلاف جو ایکشن نہیں لیا گیا اور دیکھیں مجھے یاد ہے تحریک انصاف کے دور میں جس طرح راتوں کو گھروں میں چھاپیں مار رہے تھے خواتین کے ساتھ اب کیا یہ جو پکڑے ہیں ان چابی والوں کے گھروں میں ان کے ادر کوشش کر سکتے ہیں جن کا جذبہ جاگہ اور ایک فیصد کمزور اقلیت پر انہیں یاد نہیں رکھ قرآن جلانے کے واقعے پر دیکھیں مجھے آج بھی یاد اقلیتی مسیح برادری پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ پاکستانی کھڑی تھے اور یہ بہت بڑا گناہ آسمانی کتابیں اللہ کی کتابی ہیں یہ ساری انجیل توریت ضبور قرآن یہ چاروں کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر بھیجی ان کو جلانے کا اتنا ہی گناہ ہے اگر دیکھیں چرچ گرجہ جلانے سے اگر قرآن یا دین کی عظمت بلاند ہوتی تو پھر اسلامی ریاست میں ایک چرچ بھی نہ چھوڑتے اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح کر کے وہاں کے گرجے تھے ان کو تحفظ کی زمانت نہ دیتے 628 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڈ کیتھرین کے چرچ کے عیسائیوں کو تاق قیامت تاق قیامت اپنے پیروگاروں کی تسجیقی اندہانی کرائی کہ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے حقوق اور عبادتگاہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹن لفظ انہوں نے شامل کیا اب آپ کا غصہ جاریت ہے ظلم ہے اگر آپ اتنے غیرت ماند ہیں تو جب بیٹیاں اٹھا کے لئے جاتے ہیں وہاں کیوں نہیں بولتے جنہیں وہ کہتے ہیں گوری چٹیاں کیک ہیں ادھر تو آپ نکلتے ہیں نہیں یہ کمزور نہتے لوگوں پر ظلم کرنا یہ مردانگی اور اسلام ہے یہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی باریک واردات ہے اور دیکھیں ملک میں جب سبل وار جیسے حالات ہوں مہنگائی ہو تو حکومت کرنا حسان ہوتا ہے یہ دوسری بڑی بارداتے سے بھی بڑی ہونے جائی انہوں نے جلدی جلدی وہ جو بل پاس کی ہیں اس کا مقصد ہی کیا تھا اس بل پہ اس کا مقصد اب یہ جو بل پاس ہوئے وہ آپ کو پھر کسی تفصیل بتاؤں گا یہ فرقہ وارانہ فسادات کروانے چاہتے ہیں پروکسی وار کو دوبارہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اب استمبر میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سڑکوں پر لوگ فرقہ وارانہ حساب سے آپ کو مسلک کے حساب سے لوگ لڑے اور یہ پھر الیکشن کو لٹکا دیں آگے لیکن پاکستان کی عوام کو جگنا چاہیے فیصلہ باد ہو جڑا والا ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے پاکستانی مسیحی اتنے ہی پاکستانی ہے جتنے آپ اور میں ہیں ان کا بھی پاکستان پر اتنے ہی حق ہے ان کا عبادت کا پورا حق ہے کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ آپ کمزور نہتے ان غریبوں پر چڑھیں جا کے میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں یقین کریں پاکستانی ان کے بیشپس کی طرف سے قرآن کے معاملے پر سب سے زیادہ اتجاج آیا انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ سے مراد یہ جو لوگ ہیں شرپسند یہ جا کے ان کی انجیل جلا رہے بیبل جلا رہے مطلب کوئی آپ کو خدا کا خوف ہے مطلب کسی قسم کی انسانیت ہے اور یہ وہی لوگ ہیں اتنی غیرت کا مظاہرہ اگر خدا کیا ہوتا نا جب نو مہی کے بعد تو نظر آتا اس وقت اس طرح بھاگ رہے تھے یہ بھی اور وہ جو پنجاب کے شیر جوان بنے ہوئے ابھی وہ مری میں ایک بچہ اس نے جھنڈا پینا ہوئے اس کو وہ مسٹنڈے پانپا چھے چھے وہ ڈالفن فورس والے جھنڈا اتارنے کے لئے مسکین غریب مار رہے ہیں اس کو دڑا دڑا اتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی تمہارے اندر غرور ہے یا تو انہیں دیکھیں حکم دیا جاتا ہے کہ جھنڈا اترو یہ اس کو آرام سے سائٹ پیو گئے دے جھنڈا اتارو بیٹا ورنہ ماریں گے آگے جاکے اتار دو جھنڈا وہ اتار دیتا یہ اس کو بقیدہ مار رہے ہیں یہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں انہیں کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو اس طرح مارو شروع میں کسی نے حکم دیئے ہوگے ضرور لیکن اب یہ جو بارداد کر رہی ہے پولیس کر رہی ہے یہ خود کر رہی ہے ایک تو ان کی وہاں پر منتلیاں لگی ہوئے اور پیسہ کمارے ہیں دبا کے اس سے اور دوسرا یہ عوام پر ظلم پہلے ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ہمیشہ سے پہلے عوام میں جو مواشرے میں تقسیم اور ظلم یہ اسد شاہ جیسے لوگ یہ ان میں بھی موجود ہے ہر تھانے میں ہر جگہ میں ایک چھوٹا چھوٹا یزید بیٹھا ہوا ہے یہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں بہرحال اسی چیزوں پر تو یقین کریں انصاف کا جو قانون ہے ملک چلانے کے لیے عدم سیاسی استحقام کے ساتھ law and force کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے انصاف کہ تمام کے تمام ہم دنیا میں 98 لاکھ overseas پاکستانی رہتے ہیں کیا کسی کی اس طرح کبھی کسی کی مسجد کو جلانے کی کوش ہے بے شک جہاں پہ شر پسندی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں قانون اس ملک کا ان کے ساتھ ضرور کرتا ہے پورا مذہب فل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کوئی اس میں لحاظ نہیں ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا مذہب کیا ہے آپ کے ملک میں اس میں یہاں پہ یہ جو وردات ہیں یہ پلینڈ کروائی جاتی ہے صرف اور سب لینڈ اس سب کو پتا ہے کون کو رہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رات میری طبیعت نہیں ٹھیکتی تو انٹرونی ہو سکے امید ہے آج کوشش کروں گا آپ کے ساندھے ناخاصیہ لگے مجھے اجازے اللہ حافظ